اس دو حیکل توپ کے تین نام ہیں اور تینوں الگ الگ ادوار اور شخصیات کی ترجمانی کرتے ہیں ہندوستان میں فتح کی علامت سمجھی جانے والی یہ توپ بعض مذہبی رجانات رکھنے والوں کے لیے دیوتا کا اتار تھی بعض کے لیے اس کی گھن گرج والی آواز ہی تشمن کے دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی یہ توپ سترہ سو ساٹھ کے لگ بگ لاہور میں افغان بادشاہ احمد شاہ عبدالی کے گورنر نے تیار کرائی اس کی لمبائی تقریباً چودہ فٹ اور اس میں استعمال ہونے والے گولے کا وزن چھتیس کلو تھا پہلی بار یہ توپ احمد شاہ عبدالی نے پانی پت کی لڑائی میں مرہدوں کے خلاف استعمال کی کہتے ہیں اس توپ کی وجہ سے صرف ایک جنگ میں چالیس ہزار لوگ مارے گئے اس کی اسی آواز کی وجہ سے اسے زمزمہ یا دم دمہ کا نام دیا گیا تھوڑے عرصے بعد ہی یہ توپ بھنگی مثل کے سکھ سرداروں کے ہاتھ لگ گئی رنجیز سنگھ نے جب بھنگی سکھ سرداروں کو زیر کیا تو توپ امرت سر سے لاہور پہنچ گئی اس وقت اس توپ کو بھنگیاں دی توپ کہا جانے لگا مہاراجہ رنجیز سنگھ نے اسے کئی فیصلہ کن مارکوں میں استعمال کیا پتہ ملتان کے دوران یہ توپ اس قدر استعمال ہوئی کہ اسے ناکارہ ہو جانے پر لاہور میں دہلی دروازے کے باہر کھڑا کر دیا گیا الہا کے پنجاب کے بعد برطانوی راج کے دور میں یہ توپ مال روڈ پر منتقل ہو گئی یہی وہ دور ہے جب مشہور عالم مسنک رڈیارڈ کیپلنگ لاہور میں اپنا بچپن گزار رہے تھے انہوں نے اپنے ایک نوول میں اس توپ کو کیمز گن کا نام دیا اور یوں یہ بعد میں اسی نام سے مشہور ہوئی کامرامین شان ابو بکر کے ساتھ پزاکھر اللہور